نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ کی آیت فوری تری میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَا الرَّاکِعِينَ اور نماز پڑھا کرو اور زکاة ادا کیا کرو اور رکوب کرنے والوں کے ساتھ رکوب کیا کرو آج کے سبق میں ہم نماز کے موضوع پر بات کریں گے اس کے اہمیت، فواید اور اس کو چھوڑ دینے کے نقصانات پر گفتگو کریں گے شروع کرتے ہیں نماز کے اہمیت سے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے یہ اس لیے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کی اہمیت کے بارے میں معلومات نہ رکھیں گے تو ہم اس کو اپنی زندگی میں وہ مقام و مرتبہ نہ دے پائیں گے جو اس کے لیے خاص ہے اس سے وہ چیز نظر انداز ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے زندگی سے نکل جائے گی اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک سیلزمن آپ کے دروازے پر کوئی پروڈکٹ لے کر آتا ہے اور آپ کو اس کے فائدے بتائے بغیر مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کو خریدیں اس صورت میں کیا آپ اس چیز کو خرید لیں گے اور اگر خرید بھی لیں گے تو اس کا استعمال کیسے کریں گے اب اگر آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں یا اس پروڈکٹ کے تمام فوائد کا پتہ چل جائے تو پھر آپ تو بھرپور طریقے سے آپ اس کے فوائد اٹھائیں گے یہی حال نماز کا بھی ہے اگر ہم اس کے فوائد جان لیں تو ہمیں کافی مزا آئے گا نماز کو نہیں ہمیں کافی اس کے فوائد پتہ چلیں گے ہمیں اس کی اصلی فوائد رہیں گے اس کا جو اصلی مزا رہے گا اس کا جو اصل جو مقصد رہے گا اسے ہم پورا کر پائیں تو اب ایسے چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کی اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم دو اہم نقاط کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہے کہ نماز جو ہے اللہ کے ساتھ ایک بڑا راست رابطہ ہے وہ کیسے یہ جو لفظ ہے نماز اس کا ایکچلی عربیق ورڈ جو ہے وہ ہے سرا اس کا جو مزدر ہے وہ ہے سواد لام واو جس کا مطلب ہے رابطہ پہلے کہ میں آگے پڑھوں اور کچھ مسالے دوں میں ایک حدیث بتا رہتا ہوں آپ کو اس میں نبی کیا انشاءاللہ علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جب بھی کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس پر توجہ دے کے وہ اسے کس طرح بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کو اللہ کا انعام اور اکرام سمجھتے ہیں چلے میں آپ کو ایک 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 جامپل دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آجائے گا سپوس کریں کہ آپ کے اوپر اتنا بڑا مشکل آ چکا ہے یا کسی چیز میں آپ پھرس چکے ہیں جہاں پر جو ہے نہ آپ کا کوئی فیملی میمبر آپ کو ہلپ کر سکتا ہے نہ آپ کو کوئی فرنڈ ہلپ کر سکتا ہے نہ آپ کے کوئی استاد نہ آپ کو کوئی بھی ہلپ نہیں کر سکتا ہے اور جو لوگ وہاں پر ہیں آپ لوگ کی زندگی جو ہے جو آپ کی زندگی اس کو بہت ہی بوری طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو سپوس کریں کہ ایک ہی بندہ ہے وہاں پر جسے آپ بات کر سکتے ہیں اور وہ یہ سب چیز سے آپ کا مطلب نکھال سکتے ہیں اس کا ذریعہ ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جو آپ کیا سوچیں گے کہ اگر وہ بندے کو میں کانٹیک کروں تو میرا ڈائیڑٹ کانٹیکٹ ہوتا سمجھے نا آپ بولیں گے کہ یار کسی بندے کو بھیجوں گا وہ بتائے گا نہیں بتائے گا بتائے گا آپ اس لئے میں کیا خیال کریں گے یار کاش میرے پاس اس کا پاس یا اس کا کوئی ڈائیڑٹ کانٹیکٹ ہوتا اس کا کوئی ایکچال جو ہے میرا پاس رابطہ رہتا اس سے یہی ایکزیمپل جو ہے آپ دیکھیں نماز کے ساتھ ہمارے لائف میں کتنی بار ڈپریشن آتی ہے کتنی بار ہوتا ہے ہمارے ماں باپ ہمارے سے اگنچو آتے ہیں ہمارے سب لوگ اگنچو آتے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ کیا کریں گے فلڈ ڈپریشن میں ہے no one's there to help you اس وقت جو ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اس لئے دیکھیں یہ جو نماز ہے یہ ہم نو گو کے ساتھ سب سے بڑا جو ہے ڈائیڑٹ کانٹیکٹ ہے اس میں میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب وہ سزدے میں ہوتا ہے تو تم اس وقت کسرت سے دعا کیا کرو ٹھیک ہے تو مطلب ہم جو ہے نماز پڑھیں پھر نماز کے اندر جو سزدے کے جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم سب سے نزدیک ہوتا ہے اللہ سب آتے مطلب کہ ہم پہلے ہی اور جب ہم سزدے میں جاتے ہیں تو ہمارا اور جو کانٹیکٹ ہے وہ اور سٹرونگ ہو جاتا ہے سمجھے صرف یہی نہیں اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوری سیرت کا اگر آپ مطالع کریں تو آپ کبھی بھی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے ناراض تھے ان کی زندگی میں کچھ اچھا ہو رہا تھا یا برا ہو رہا تھا وہ کسی بھی وقت میں وہ نماز پڑھتے تھے اگر خوشی کا وقت ہوتا تھا وہ شکریہ آدھا کرتے اگر کچھ برا ہوتا اگر کسی چیز کی مدد چاہیے ہوتی وہ ڈیریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے آپ دیکھیں سب سے بڑا جو اگزیمپل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کا وہ ہے بدر کا اس ٹھیکم دیکھیں آپ کتنی بڑی تعداد تھی کافیروں کی اس کے لئے کتنی چھوڑی تعداد تھی مسلمان ہوگی اس وقت دیکھیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خیمہ کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نماز میں دعا کر رہے تھے دیکھیں کیونکہ آپ پوری دیکھیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک پروفیٹ تھے یہ چاہتے تو صرف دعا کر دیتے تھے صرف بول دیتے مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی باتوں کو سن لیتا لیکن تب بھی جیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے سمجھے تو یہ جو ہے ہمیں دماغ میں رکھنے چاہیے کہ نماز جو ہے ہمارا اللہ کے ساتھ ایک بڑا راست رابطہ ہمیں یہ مس نہیں کرنے چاہے اسپیشلی آج کر کے جو نوجوان لڑکے ان کو دیپریشن ہوتا ہے سب چیز ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا جو سلیوشن ہے وہ ہے نماز ہم اپنے پوری فیلنگز کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف بول سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں اللہ is going to really help you اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ وَجِيبُ دَعْوَةِ الدَّاعِ اِذَا دَانِ ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ is definitely going to accept ٹھیک ہے تو بھائیوں جو دوسرا point ہے وہ ہے اسلام جو ہے دین کا ایک اہم ستون ہے یہ کیسے بتائیں گے دین کا ایک اہم ستون ہے مطلب ہم ستون کو پہلے جانتے ہیں کی ستون کا مہنہ کیا ہے ستون جو ہے پیلر ہوتا ہے کسی بھی ہاؤس میں آپ دیکھیں اگر کسی وہ فرسٹ پیور بیل کرنا ہے تو مطلب فرسٹ گراؤنڈ خلور کے اندر تھوڑے پیلرز لگائیں گے پھر فرسٹ پیور کے اوپر جائیں گے سمجھے مطلب تھوڑا سٹرانگ کرنا ہے پھر فرسٹ پیور کے اوپر اور تھوڑے سٹرانگ پیلرز سمجھے نا لیکن اگر آپ پیلرز کو ہی ویگ بیل کریں گے تو کیا وہ گھر جو ہے صحیح چل پائے گا اس کا جو ہے دیسٹرکشن جو اس کا کولابس ہونے کا جو ریٹ رہے گا جو اس کا ٹوٹنے کا ڈر رہے گا وہ اور بڑھتے جائے گا جیتنا آپ بیل کریں گے اس کے اوپر اتنا اور بڑھتے جائے گا اگر پیلرز مضبوط ہوں تو اس کا کولابس ریٹ جو ہے ڈاؤن رہے گا سمجھے اس کا گرنے کا ڈر کم ہوگا اس سے پہلے کہ میں آگے جو میں ایک حدیث بتا جاتا ہوں جس میں میں ہم سلسان فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے سمجھے اگر وہ درست ہو گئی تو باقی عمال بھی درست ہو گئے اور اگر اس میں خرابی ہو تو باقی عمال میں بھی خرابی آ جائے گی مطلب جو نماز ہے ہمارا اسلام کے اندر جو ہے ستون ہے مطلب ایک عمال کا مطلب ایک پلر ہے اگر اگر آپ کا سٹرونگ نہیں باقی جو ہے روزہ آپ کیسے رکھیں گے کیونکہ ہم جو ہے نماز کے اندر سب سے پہلے جو ہے ہم سیکھتے ہیں کہ خلاص کیسے لانی ہے ہمیں ایٹنشن کیسے رکھنا ہے سمجھے اگر ہم یہی چیزیں صحیح سے نہیں کر پائیں تو ہم دوسری چیزیں کیسے کریں گے کیونکہ دیکھیں نماز کو ایسا مرتبہ ملا اسلام میں جو کسی بھی عمل کو نہیں ملا آپ دیکھیں نماز جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہمیں انٹریڈیوز کی جاتی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کی عمر ہوتی ہے ہمیں نماز کی طرف ترغیب دی جاتی ہے اور حدیث میں آتا کہ کوئی دس سال کے بعد نماز نہ پڑے تو اسے مارنے تک کب حکم دیا گیا ہے پیرنٹس کو تو دیکھیں آپ کتنا بڑا مرتبہ دیا گیا ہے صرف یہی نہیں آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جو چیز ہمیں مطلب مسلمانوں کو اور ان کفار کو الگ کرتی ہے وہ نماز ہے اور جس نے اسے مطلب نماز کو چھوڑا یا نماز سے اتنائی کی تو گویا کہ اس نے انکار کیا مطلب کفر کیا سمجھے یہ دیکھیں یہ حدیث کے بارے میں صرف یہی نہیں اگر آپ کتنے لوگ علماء سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے مطلب کتنے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے دو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اسے تو مطلب سب سے پہلا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ خارجینل ملتا ہے سمجھے نا مطلب اسے دین کی ملت ہوتی ہے مطلب دین کا دائرہ ہے اسے اس کو باہر لکھا دیا جاتا ہے اور صرف یہی نہیں اس کو جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں منع کر دیا جاتا دفعانے سے اتنی بڑی جو ہے مطلب اس کا اگر آپ چھوڑتا ہے کوئی تو اس کو اتنی بڑی پنشمنٹ مطلب اتنا بڑا وحید آتا ہے اس کے بارے میں اور صرف یہی نہیں نماز کو ایک اور بہت بڑا مرتبہ ملا ہے کہ نماز کو کسی حالت میں آپ چھوڑ نہیں سکتے یہ میں صورت البقرہ کی آیت نمبر تور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیدل یا سواری پر نماز ادا کرو اور جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا وہ سب جو تم نہیں جانتے تھے تو یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہم نماز کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں آپ اتنی مطلب امپورٹنس دے گی ہے کہ آپ کبھی بھی اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں اور یہی نہیں کہ نماز کا جو پڑھنا ہے طریقہ ہے خوف کے ٹائم میں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا تو اس کے بارے میں ہم بات نہیں پڑھیں گے تو دیکھیں کچنا بڑا امپورٹن پیلر ہے اسلام کا نماز سمجھے تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں جس میں ہم سیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کے فواعد تو بھائیوں ابھی جو ہے ہم دو پوائنٹ دیکھیں گے دونوں ایک ہی چیز میں دیکھیں گے کہ نماز کی اہمیت اور نماز کے فواعد جب ہم نماز کے ہمیں جانیں گے تو اس کی فواعد بھی ساتھ ساتھ جان لیں گے دیکھیں میں آج کل کا جس سینریو ہے اس کو دیکھ کر میں آپ کو تین اہم بات بتاؤں گا سب سے پہلے بھائیوں آج کل ہمارے اندر دنیا کے بارے میں کافی سوچیں کافی سوچتے ہیں ہم کی اگر یہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا یہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا جو اگر آپ دیکھیں کہ جو دنیا کے جو سب سے بہت سارے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن آپ جو ہے ایک حدیث پر غور کیجئے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی دو سنت پڑھی وہ صرف سنت کے بارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ اس میں کہا کہ وہ جو ہے پوری دنیا کے اندر جتنی چیزیں اس سے بھی اچھی ہے جو حدیث کا معنی ہے ایسا ٹھیک ہے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ جو سنت دو رکا مطلب فرز کی بارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں ہے صرف سنت کے بارے میں کہا کہ فرز کی فجر کی جو فرز نماز ہے اس کی جو سنت اس سے پہلے جو دو رکا سنت پڑھتے ہیں اس کی جو فضیلت ہے وہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اس سے اچھی ہے مطلب کہ جو ہے اس کے سامنے کچھ بھی like there is nothing that could give you more benefit than that مطلب کچھ بھی نہیں ہے like there is nothing that is the best thing as you could get مطلب آپ سوچے کہ سنت کے اگر اچھنی اچھی value ہے تو آپ سوچے کہ فرز نماز کی کتنی ہے سمجھے تو یہ ہے ایک چھوٹی سی میں نے اگزامپل دی آپ کو سمجھے صرف یہ نہیں بھائیو دیکھیں نماز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر صرف ایسے ہی فرز نہیں کہہ دیا ہمارا جو ہے ہمارا جو نفس ہے اور ہمارے مطلب بدن کے لئے کافی فواہد ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں جو آیت آتی اگر آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو فحشہ اور منکر سے نماز روکتی ہے سمجھے ہیں تو اس کا معنی کیا کہ کوئی بند ہے جب نماز کے نیت میں جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کی جو دماغ ہوتا تو دل ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے دور جاتا ہے مطلب جب آپ نماز کی طرف جائیں گے تو آپ جو ہے فواہش ہے دور جائیں گے یہ بہت ہی بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آج کل جو نوجوان ہے بہت سفر کرتے ہیں مطلب ادھر جائے تو ادھر گناہ ادھر جائیں تو ادھر گناہ کتنے لوگ تو پوچھتے بھی ہیں کہ کوئی راستہ ہے جسے ہم مطلب یہ گناہ کم کریں یہ سب سے بڑا راستہ ہے کہ نماز پڑھنا شروع کریں تو یہ نماز جو ہے نا کہنا میں انسان کو روکتی ہے سمجھے نا اور صرف یہ ہی نہیں روزہ بھی رکھ سکتا ہے انسان اپنے مطلب نفس کو کنٹرول کرنے کے لئے لیکن سب سے پہلے جو ہے نماز پڑھیں کبھی بھی نماز کے طرف روک کر سکتے ہیں آپ اور سب سے جو امپورنٹ پائنٹ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے ایک روٹین سکھاتی ہے مطلب آپ دیکھیں میں اس کو کوئی حدیث کی طرف سے نہیں بتانے لیکن آپ دیکھیں کہ جو بندہ جو ہے نا جو نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے اس کو آپ دیکھیں وہ ہرٹ اپنے وقت پہ پرفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ایسا اللہ سبحانہ وطالہ نے اس پیٹرن کو ڈیزائن کیا جو بندہ نماز کے ساتھ پاوند ہوتا ہے وہ اپنے باقی وقت پوری دنیا میں اپنے الگ الگ عوقات میں پاوند ہوتا ہے مطلب جیسے کسی کو اس نے اپنا وقت دیا کہ میں اتنے بجے آپ کسی بندے کو دیکھیں جو نماز نہ پڑتا ہو کبھی کار اس میں کتا ہی کرے گا یہ تین چیزیں آج کل بہت ہی important ہے اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں نماز کے لیکن یہ تین چیزیں آج کل کے جو لوگ بہت ہی بہت نیت کرتے سب سے پہلے ہم چیز سے بچنے تو اگر آپ نماز بن جائیں اگر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن مول بن جائے تو اچھا کوئی بات نہیں کہنا چاہ رہا اگر خود کو اگر اپنے آپ نماز کی طرف مائل کریں تو آپ خود ہی گناہ سے دور جائیں گے سمجھیں تیسری جو میں نے پوائنٹ کہی آپ دو چیز بتاتا ہوں جو آج کل کے نہیں ہے لیکن اس کا بہت ہی فائدہ ہے سب سے پہلا ہے کہ نماز ہے وہ اپنے روح کا غذا ہے مطلب کہ اپنا جو روح ہے جیسے ہمیں کھانا چاہیے ہوتا پورے دن میں نہیں کھائیں گے تو بہت 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 روح بہت کم ضرور ہوتا ہے دیکھیں گے ادھر ادھر ڈلکتر آتا ہے مطلب اس کے اندر وہ confidence نہیں ہوتا اس کے اندر وہ ایکٹیونیس بھی نہیں ہوتا جو بندہ چھوڑتے بار بار لیزی بھی بندہ آتے تھوڑی تھوڑی دیر پہ دیکھیں گے آپ پوری طریقے ستم مطلب لیزی ہو جاتے اور بہت جلدی تھک جاتے اور مطلب جو بندہ بار بار نماز پڑتا اسے اس کو سٹرونگ بناتا اس کا روح بھی سٹرونگ ہوتا اور باڈی بھی سٹرونگ ہوتا انسان کے باڈی کو باندہ پانچ بار ریفریش کرنا باڈی بندہ نماز پڑھنے کیلئے ریفریش کرتے پوری دنیا سے ہٹ کر آپ اللہ سبحانہ وآلہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں سمجھے اور جب کوئی بندہ نماز پڑھتا وہ اللہ سبحانہ وآلہ کا ایک بہت اچھا بندہ بن جاتا ہے مطلب بہت آجز بندہ ہوتا ہے مطلب کسی کو بھی دیکھیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے پانچ وقت بزرگ لوگ بھی دیکھیں آپ کتنے رحم دل ہوتے جو لوگ اچھی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جو لوگ نیت اچھا ہوتا ہے سمجھے نا کافی اچھے لوگ آجتے مطلب ان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے اور کافی اچھی طریقے سے بہت ہی زیادہ نقصانہ تھے میں نے آپ کو تھوڑے سے بتایا ہی اپنے پیچھلے پارٹس میں لیکن ایک جو بہت ہی important میں جو notice کیا جو آج کل نوجوان لڑکیں جو نماز چھوڑتے ہیں دیکھیں جب کوئی بندہ نماز چھوڑتا نا اس کی چہرے کی نور ہوتی نماز پڑھتا اس کی چہرے پہ نور ہوتی دیکھیں کوئی بندہ جو نماز نہیں پڑھتا ہو نا اس کی چہرے پہ نور نہیں ہوتی مطلب کچھ نہیں بھائی زندگی جی لے رہے ایسی اس کی mood ہوتی ہے اور یہ دیکھیں میں خیامت کی بارے میں بتاؤں گا اس کی اور نقصان دیکھیں آپ قیامت کی جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کے بارے میں کافی بڑی وعید بھی آئے مطلب کتنے لوگ تھے جن لوگ نے علماء سے پوچھا کہ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے پھر کتنے علماء کو قول ہے جو بندہ نماز پڑھنا کمپلیٹلی چھوڑ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ خارج آئین مل ہے اسلام کو مل ہے اس کے خارج ہے صرف یہی نہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے عبریستان میں اس کو دفن کرنا منع صرف یہی نہیں بھائیوں پیامت کے دن بھی اسی کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے اور جب ہو چھوڑ دیتا سکتا سکتا